اپوزشن نے ایک بار پھر تبلے جنگ بجا دیا پی ٹی آئی حکومت کے خلاف ایک اور ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کیا جا چکا ہے اب خیبار مہنگائی بے روزگاری کے نام پر عوام کو چھڑکوں پر نکالا جائے گا بیس اکتوبر سے تمام بڑے شہروں میں حکومت کے خلاف ریلیاں نکالی جائیں گے مظاہرے کیے جائیں گے آج اسلامات میں مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں اپوزشن اتحاد پی ڈی ایم کا سروراہی اجلاس ہوا جس میں مسلمی نون اور جیو آئی سمیت دس جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی اجلاس میں ہونے والے فیصلوں پر بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے بتایا کہ پہلے مرحلے کے بعد احتجاج کا اگلے مرحلے کا اعلان کیا جائے گا مہنگائی کے خلاف بیس اکتوبر سے پورے ملک میں مظاہرے شروع کر دیے جائیں گے اجلاس میں اس اعلان کی توصیب کی مہنگائی کے خلاف پورے ملک کے صوبائی ہیڈکوارٹرز اور زلی ہیڈکوارٹرز میں بیس اکتوبر سے ریلیا اور مظاہرے شروع ہو جائیں گے پی ٹی ایم ایک بار پھر حکومت کے خلاف میدان میں اترنے کے لیے پر تول رہی ہے اور حکومت کے خلاف مہنگائی بیانیاں بنانے کے لیے گلشتہ روز فیصلہ بات میں جلسہ بھی کیا گیا تھا جس پہ حکومت اور خاص طور پر وزیراعظم عمران خان کو نشانہ بنایا گیا تھا ان کے ماضی کی بیانات کی بنیاد پر عوام کے جذبات کو گمراہ گرمایا گیا تھا ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمران خان وہ کہا کرتا تھا جب آٹم مہنگا ہو جائے تو سمجھ لو وزیراعظم چور ہے جب بجلی اور پیٹرل کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ وزیراعظم چور ہے آپ جانتے ہو کہ جب دیزل اور پیٹرل مہنگا ہوتا ہے تو دنیا کی ہر چیز مہنگی ہوتی ہے ایک جانت پی ڈی ایم عوام کو حکومت کے خلاف سڑکوں پر لانا چاہتی ہے لیکن یہ احتجاج حکومت گرانے کی بجائے حکومت پر دباؤ برقرار رکھنے کی حکمت امنی نظر آتی ہے جس کا اندازہ مریم نواز کے اس بیان سے ہوتا ہے جب دو دل پہلے ان سے پوچھا گیا کہ کیا پی ڈی ایم حکومت کے خلاف لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے تو ان کا جواب نفی میں تھا اس سے پہلے بھی نون لیگ کی جانب سے ایک ایسے بیان سامنے آئے تھے آتے رہے ہیں کہ ان کا حکومت کو گرانے کا کوئی ارادہ نہیں بلکہ یہاں تک کہا جاتا رہا ہے کہ اگر حکومت گرنے بھی لگی تو گرنے نہیں دیں گے یہ رویہ کی وجہ سے پیپلز پارٹی بھی نون لیگ سے شکوے اور شکایتیں کرتی رہی ہے اور پی ڈی ایم کو حکومت کی سہولتکاری کا الزام بھی دیتی رہی ہے یہ دوگلہ پولیسی نہیں چلے گا یا آپ اپوزیشن کا رول ادا کریں یا آ کے اعلان کریں کہ آپ حکومت کے سہولتکار لانگ مارچ کا اعلان کر دیا اور آپ اس وقت بھی پیچھے ہٹیں ہم اب آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں اگر پی ڈی ایم لانگ مارچ نہیں کرنا چاہتی اگر حکومت نہیں کرنا چاہتی تو پھر پی ڈی ایم حکومت کے خلاف اعتجاج کر ہی کیوں رہی ہے اسی پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لی کرہنما جناب مصدق ملک صاحب ملک صاحب کا سر یہ بتائیے گا کہ اس کو پورا آپ کا اپنے اعتجاج کریں گے ریالیاں نکالیں گے یہ سب کچھ آپ پہلے بھی کرتے رہے لیکن کئی سے آپ کا مقصد لگتا نہیں تھا کہ آپ حکومت کرنا چاہتے ہیں میں نے مریم صاحبہ کے اپنے بینات نانسانہ اللہ صاحب کے اپنے بینات آپ کو سنوا دی ہیں سر یہ پھر نورہ کشتی کیوں کر رہے ہیں عوام کا ٹائم ویسٹ کیوں کیا جا رہا ہے عوام کو ایک اور ٹرک کی بتتے کے بیچے کیوں لگایا جا رہا ہے میرے خیال میں جمہوری طریقے سے آئینی طریقے سے جو بھی احتجاج اپوزیشن پر مقرر ہے وہ اپوزیشن کر رہی ہے اور اپوزیشن کو کرنا چاہیے کوئی بھی ایسی چیز جو غیر آئینی ہے کیا اس میں کچھ امپلیسٹ ایسی چیز ہے کہ وہ باہر جب آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے کوئی ایسی چیز تو کیا کچھ اپوزیشن کو کسی غیر آئینی قدم میں سپورٹ کرنا چاہیے مطلب پارلیمنٹ کے باہر آپ کا احتجاج مومنٹ اس سے مراد تھی میری یہ باہر سے مراد تھی میری دیکھئے بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو اس وقت اپوزیشن کر رہی ہے آپ نے کبھی اپوزیشن کے موت سے نہیں سنا کہ ایمپائر کی انگلی کھڑی ہو گئی ہے سو اپوزیشن جو ہے وہ اپنا آئینی اور قانونی جو طریقہ اکار ہے اس کے مطابق چل رہی ہے اگر آپ اپنے گاؤں میں جائیں یا اپنی کانسٹیچونسی میں جائیں اور لوگ رو رہے ہوں خون کے آسو رو رہے ہوں کیونکہ اگر وہ ماں باپ کی دوا دیں لے خریدیں تو بچوں کی فیس نہ دے پائیں اگر بچوں کی فیس دے دیں تو بجلی کا بل نہ دے پائیں اگر بجلی کا بل دے دیں تو دو وقت کا کھانا نہ بچوں کو کھلا پائیں تو جب ان حالات میں سے لوگ گزرتے ہیں تو پھر اپوزیشن کو پر مقرر ہے کہ وہ پارلیمان کے اندر بھی احتجاج کرے اور یہ مقدمہ جو ہے وہ حکومت کے سامنے رکھے اور حکومت کی جو پریسی بیسٹ انڈیا کمپنی کی طرح کی پولیسیز ہیں جن کے تحت کبھی پٹرول کی قیمت بڑھتی ہے کبھی بجلی کی قیمت بڑھتی ہے کبھی گیس کی قیمت بڑھتی ہے کبھی پانچ سو فیصد اضافہ ہو جاتا ہے دیا کی قیمت میں ہم سنتے آئے ایکسٹرنل سیکٹر آپ نے دیکھا جو کیا حکومت نے ایکسٹرنل سیکٹر کا حال کیا پچھلے چار مہینے سے پانچ چھے ارب ڈالر کا خسارہ جو ہے وہ حکومت کو مل رہا ہے تو آپ مجھے بتائیے کوئی حکومت کی کل سیدھی نہیں ہے اس وجہ سے ہم پارلیمان کے اندر بھی اتجاج کریں گے میں آپ کو انڈرپ کر رہا ہوں لیکن اسی بات کو لے کر کے پی ڈی ایم وجود میں آئی تھی پی ڈی ایم کی ایکزسٹنس کا مطلب ہمیں جو بتایا گیا تھا سر وہ یہ تھا کہ اس حکومت کو جو کہ انکامپیٹنٹ ہے عوام کو کچھ دے نہیں پا رہی ہے یہ حکومت زور زبردستی کی حکومت ہے پی ڈی ایم کا وجود میں آنا کا مقصد ہمیں یہ بتایا گیا تھا آپ کی طرف سے کہ اس حکومت کو اپنے گھر بیجنا ہے ابھی جو میں نے شروع میں سوال کیا تھا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ فیلحال آپ کے طرز عمل سے نہیں لگتا کہ آپ ان کو گھر بیجنا چاہتے ہیں حالانکہ پیپلز پارٹی آپ سے کہتی ہے آئیں ہاتھ ملائیں ان کو ہم گھر بیجتے ہیں پنجاب میں آپ کچھ نہ کچھ تبدیلی آپ لاسکتے ہیں لیکن آپ نہیں لا رہے ہیں تو وہاں سے شک پیدا ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ پانچ سال پورے کریں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں کوئی بھی آئینی چیز جو ہے اگر ہمارے سامنے آئے گی تو ہم ضرور اس کو آئینی طریقہ ایکار پہ کام کریں گے جہاں تک پیپلز پارٹی کا سوال ہے میں بہت سے پروگرامز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جس دن عمران خان صاحب اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے اس دن ان کے پانچ سے چھے ام این ایز ہمارے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم عمران خان کو ووٹ نہیں دیتے آپ دس کا ہنسہ جو ہے یا نو یا جتنے بھی چاہیے تھے وہ پورے کر لیں اور جب ہم نے پیپلز پارٹی کو کانٹیکٹ کیا تو پیپلز پارٹی اس کے لیے وہ مسر تھی اس بات پہ کہ صرف پنجاب پہ فوکس کریں تو سوال یہ ہے کہ اٹھانا تو ہمیں عمران خان صاحب کو ہے تو اگر پیپلز پارٹی ایک موثر طریقہ ایک آر لے کر آتی ہے اور ہمارے پاس ووٹس ہیں اور ہم ایک عدم اعتماد کی تحریک جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے ہمارا خیال تھا کہ ہم عمران خان کو روک سکتے ہیں کانفیڈنس کا ووٹ لینے کے لیے اگر پیپلز پارٹی اس پہ کام کرنا چاہتی تو ضرور بات کریں گے لیکن اگر پیپلز پارٹی صرف یہ چاہے کہ عمران خان کو کچھ نہ کہیں ہاتھ نہ لگائیں اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کہہ رہی ہے لیکن اگر وہ یہ کہے کہ آپ عمران خان کو چھوڑ دیں دکھ درد ہے جو مہنگائی ہے جو خارجہ پولیسی کے اندر ہمیں ناکامیاں ہو رہی ہیں پہ در پہ ان سب کا ذمہ دار تو وفاقی حکومت ہے تو وفاقی حکومت کو نہ ٹچ کرنے کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہماری طرف سے تو جو بات بار بار آپ کے سامنے مجھے ایک پولیسی سمجھا دیجئے گا مجھے سمجھ نہیں آئی پنجاب گرانے کا آپشن بیپس پارٹی آپ کو دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ پہلے پنجاب گراتے ہیں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سٹیٹمنٹس کو جو میں ریکال کر رہا ہوں پہلے پنجاب گراتے ہیں بعد میں وفاق کی طرف آتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف پنجاب پہ فوکس کرنے لیکن لیٹس اے سر جو مخالف کا سب سے بڑا فورٹرس ہے اگر آپ کو وہ گرانے کا موقع مل رہا ہے آئی ونڈر کہ آپ اس کو کیوں نہیں گرارہے ہیں وہ فورٹرس پنجاب ہے وہ کسی بھی گرانمنٹ کا جو فورٹرس ہوتا ہے جو اس کا مضبوط قلعہ ہوتا ہے وہ پنجاب ہوتا ہے اگر وہ پنجاب اس کے ہاتھ سے جاتا ہے تو وفاق نے بڑا کمزور ایک کمزور حیثیت اس کی رہ جاتی ہے تو اگر آپ کو موقع پیپلز پارٹی کے ساتھ مل رہا تھا تو آپ اس کو آویل کر لیتے ہیں وفاق بادنے وفاق بھی ہو جاتا آپ کے ہاتھ علی ایدرس صاحب میں نے تو آپ کے سامنے مقدمہ رکھا ہے کہ وفاق الٹانے کا موقع مل رہا ہے میں نے تو بڑے صاف و شفاف الفاظ میں آپ کو بتایا ہے کہ آ نو ووٹ کے قریب چاہیے تھے اور چھے تو ہمارے پاس بیٹھے تھے مگر پیپلز پارٹی نے اس وقت جو بھی ان کی سیاسی حکمت عملی تھی یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ جوڑیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب الٹانے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں وفاق الٹا دیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ وفاق الٹ رہا تھا اور وفاق نہیں الٹایا گیا بڑی اچھی بات لگتی ہے جس کو الٹانے کے لیے پنجاب میں بھی ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے یعنی جو وفاق میں جس میں آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے آپ پنجاب میں بھی ان پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے تھے میں آپ کو یہ کہہ رہا پہلی بات تو یہ کہ پیپلز پارٹی کے کچھ بہت زیادہ ووٹ نہیں ہے مگر پیپلز پارٹی کی بہرحال کچھ ووٹ تو ہیں اور پیپلز پارٹی اگر کوئی ایسے موثر ووٹ کاؤنٹ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ضرور ان سے بات کریں گے لیکن جو اصل بات جس میں I'm a bit amused وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا مقدمہ یہ ہے کہ پنجاب الٹا دیں پنجاب کے الٹنے کے بعد وفاق الٹ جائے گا اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وفاق الٹ رہا تھا اور اس وقت ہمیں سپورٹ نہیں ملی تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے